ہلو پرینڈز بیلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل پردیس بھر تو پرینڈز آپ لو جی جی ماں کے آج کی اپیسوڈ میں دیکھیں گے کی نیتی بیدھان سے کہتی ہے تو باڈی سوڈی بنائی جا رہی ہے اور کہتی کس کو انپریس کرنا ہے اور پھر بیدھان کہتا ہے دیکھو نیتی ایکسوسائٹ جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو انپریس کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے کئی بار انسان خود کو انپریس کرنے کے لیے ایکسوسائٹ کرتا ہے اور فٹنس تو ہے ہی اور رابط دن میں دو بار برکاؤٹ کرتے ہیں ایک بار صبح اور ایک بار سام کو اب دیکھنا بھئیہ آفیس سے آئیں گے گھر اور برکاؤٹ اور پھر تب ہی نیتی کہتی ہے جی جو کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ سارا دن آفیس میں کام کرتے ہیں تو فٹ رہنا بھی جروری ہے لیکن تم تم تو سارا دن سوتے ہو اور پھر بیدھان کہتا ہے تم کیا چاہتی ہو میں کیا کروں اور پھر نیتی کہتی ہے آفیس جاؤ کام کرو اور کیا اور پھر تب ہی بیدھان کہتا دیکھو نیتی میں ایک الگ لیبل کا آل سی ہوں اور پھر فرنس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی سویس پسپ کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی فالگونی آتی ہیں اور کہتی ہیں تم نے آج پھر کھانا نہیں کھایا اور پھر سویس کہتا جب تمہیں پتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاتا تو تم کیوں ٹپن بھیجتی ہو اور پھر فالگونی کہتی ہے تمہاری چنتہ ہوتی ہے اس لئے بھیجتی ہوں اور کہتی ہے تمہاری دسمانی تو مجھ سے ہے نا تو کھانے پہ گصہ کیوں نکال لہے ہو ان کا اپمان نہیں کرنا چاہیے اور پھر تب ہی سویس کہتا ہے اگر ان کی اتنی چنتہ ہے تو مت بھیجو نہ کھانا اور سویس کہتا ہے میری چنتہ کرنا چھوڑ دو میں اپنا دھیان خود رکھ سکتا ہوں اور پھر تب ہی فالگونی کہتی ہے رکھ سکتے ہوگے لیکن میں تمہاری پتنی ہوں اور پھر فرنس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی مہاراج جی فالگونی سے کہتے ہیں سویس بابا بھوجن کرتے ہی نہیں تو آپ ٹیفن کیوں بھیجتی ہو انہیں اور پھر فالگونی کہتی ہے کب تک نہیں کھائیں گے مہاراج جی کبھی نہ کبھی تو کھائیں گے ہی بس اسی امید سے بھیجتی ہوں اور پھر فرنس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی سویس کی اصلی ماغہ اتری سویس کو یاد کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کاس تمہیں دیکھنا اتنا آسان ہوتا سویز بیٹا کاس تم مجھے روج ماں کہکے بلاتے کاس یہ جو خوابوں کی دنیا اس لوکٹ میں بند ہے وہ ہماری جندگی کی حقیقت ہوتی اور پھر فرنڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے سوم اترہ دیوی سے کہتا ہے میڈم جی وہ کاریگر بڑے دھیٹ ہیں من نے نہیں لگتا کہ وہ لوگ مانیں گے ایسے ہی ہیں وہ لوگ اور تب ہی اترہ دیوی ڈرائیور کو دیکھتی ہیں کہتی ہیں رکو تم اندر کل سے آگئے اور کہتی تمہیں پتا ہے نا ڈرائیور کو گھر کے اندر آنا منع ہے اور تب ہی ڈرائیور کہتا ہے میڈم جی میں وہ ٹیفن واپس کرنے آیا تھا اور پھر اترہ دے بھی کہتی ہیں کس کا ٹیفن ہے یہ اور پھر ڈرائیور بتاتا ہے یہ سویز بابا کا ٹیفن ہے یہ اور انہوں نے یہ ٹیفن لیا نہیں اب میں کیا کروں اس ٹیفن کا اور پھر سوم اس ٹیفن کو لے لیتا ہے اور پھر فرنڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ سوم بتاتا ہے میڈم جی اس میں چٹھی ہے اور پھر تب ہی اترہ دے بھی چٹھی کو پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں سوم فالگونی سے کہنا کہ مجھ سے کمرے میں آ کر ملے اور پھر تب ہی فالگونی آ جاتی ہے اور پھر اترہ دے بھی کہتی ہیں میری بہو نے میرے بیٹے کے لیے اتنے پیاس سے کھانا بنایا اور میرا بیٹا ہے بینا کھائے ٹیفن پاپیس بھیز دیا بڑا دکھ ہوا مجھے اور کہتی ہیں سوم سویس آئے تو کہنا کہ وہ مجھ سے ملے میں سمجھاؤں گی اسے بہو کے ساتھ ایسا برتاؤ ٹھیک نہیں ہے اور پھر تب ہی فالگونی کہتی ہیں ساسو ماہ اچھا لگا کہ آپ کو میری چنتہ ہے لیکن یہ ہم پتی پتنی کی بیچ کی بات ہے بنتی کرتی ہوں آپ سے اگلی بار سے میری چٹھی مت پڑھنا اور آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ٹیفن کل سے کھالی ہی آئے گا میرا بادہ ہے یہ آپ سے اور پھر فرنس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ مہارات جی کہتے ہیں لاؤ بہرانی میں یہ ٹیفن ڈرائیور کو دے دوں وہ آفیس لے جائے گا سویس بابا کو دینے اور تب ہی فالگونی کہتی ہیں نہیں نہیں مہارات جی آج میں ٹیفن خود آفیس لے کر جاؤں گی اور پھر تب ہی مہارات جی کہتے ہیں کیا آپ آفیس لے جائیں گی اور پھر فالگونی کہتی ہیں جی ہاں اور پھر فرنس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ فالگونی سویس کے آفیس پہنچتی ہیں اور تب ہی سویس فالگونی کو دیکھ کے کہتا ہے فالگونی تم اور کہتا ہے کچھ کام تھا اور پھر فالگونی کہتی ہیں ہاں تمہیں کھانا کھلانے آئی ہوں اور پھر سویس کہتا ہے میں کھانا نہیں کھا سکتا کھانا باپس لے جاؤ اور پھر سویس سب کو دیکھتا ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی فالگونی سے کہتا ہے فالگونی کھانا لانے کے لئے تھینکیو اور بتاتا ہے سویس یہاں برکرز کا پرابلم چل لائے جب تک وہ سالب نہیں ہو سکتا میں کھانا نہیں کھا پاؤں گا اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے فرینڈز سویس کاریگروں سے بات کرنے کے لئے جاتا اور تب ہی سوم کہتا ہے رکھیے اور بتاتا ہے وہ کاریگروں نے کہا ہے کی ہمارے منجمنٹ کے کسی بھی بیکٹی سے بات نہیں کریں گے تو اگر آپ گئے تو نقصان ہی ہوگا فائدہ کچھ نہیں ہوگا اور پھر تب ہی سویس کہتا ہے اگر میں بات نہیں کروں گا منجمنٹ بات نہیں کرے گی تو کون پرابلم سولپ کرے گا کون جائے گا کون بات کرے گا اور تب ہی فالگونی کہتی ہے میں جاؤں گی اور پھر فالگونی سویس سے کہتی تمہاری جد ہے نا کہ جب تک ایک کاریگروں کی پرابلم سولپ نہیں ہو جاتی تم کھانا نہیں کھاؤگے ہاں یا نہ اور پھر سویس کہتا ہے ہاں اور پھر فالگونی کہتی ہے اگر میں تمہاری یہ پرابلم سولپ کر دوں تو تم کھانا کھاؤگے ہاں کی نہ اور پھر سویس کہتا ہے ہاں اور تب ہی سویس کہتا ہے فالگونی جب کہتی ہے کر دیتی ہے تیجا جی کو منانا بڑی تیڑی خیر ہے اگر کامیاب ہو گئی تو میڈم جی کو بتانا پڑے گا اور پھر فرنڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی سویس کہتا ہے فالگونی تم یہ پرابلم کیسے سولپ کرو گی تم برکرز کو نہیں جانتی ان کی ڈیمانڈ کو نہیں جانتی دیکھو تم سے نہیں ہو پائے گا تم پلیز گھر چلی جاؤ اور پھر فالگونی کہتی ہے کوشش تو کرنے دو میں یہی مانتی ہوں کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور کہتی ہے میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں اس کے تھنڈے ہونے سے پہلے تمہارا مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے گا میرا بادہ ہے تم سے اور پھر تبی سوم اترہ دیوی کو میسج کر کے بتا دیتا ہے اور پھر اترہ دیوی فالگونی کو فون کر کے کہتی ہے تم بہاں آفیس میں کیا کر رہی ہو اور تبی فالگونی کہتی ہے کیوں آپ کو سوم جی نے نہیں بتایا ان کے پیٹ میں تو کوئی بات پستی ہی نہیں ہے اور پھر اترہ دیوی کہتی ہے جیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو اور اترہ دیوی کہتی ہے اور پھر فرنس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ فالگونی تیجہ سے کہتی ہے میں نہ تو منیجمنٹ سے ہوں اور نہ ہی ہمالکن بن کر آئی ہوں میں آپ میں سے ہی ایک ہوں اور پھر تبھی تیجہ اور برکرز کہتے ہیں آپ ہم میں سے ہی ایک ہیں اور پھر تیجہ کہتا ہے آپ ہمارے درد کو سمجھتی ہیں ہم مزدور خون پسینہ ایک کر کے بفاداری اور امانداری سے کام کرتے ہیں اور ہمیں ملتا کیا ہے گالی دودھکار اپمان اترہ دیوی اپنے پیر کی جوتی سمجھتی ہیں ہمیں بس اب اور نہیں جہاں عجت نہیں بہا ہم کام نہیں کریں گے اور پھر تبھی برکرز کہتے ہیں تیجہ جی صحیح کہہ رہے ہیں آج سے ہم رابط انڈسٹریز کے لیے کام نہیں کریں گے اور کہتے ہیں تیجہ جی کا اپمان ہمارا اپمان ہے اور ہم کیا ہمارے گاؤں کا کوئی بھی آدمی اترہ دیوی کے لیے کام نہیں کرے گا تو ایسے ہی فرنڈس آگے اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی تو فرنڈس اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اگر چینل پر نئے ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے کیا ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو فرنڈس میں ملتا ہوں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے فرنڈس بائی بائی